وزارت خزانہ کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر دی ہیں مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے ہیں آج بھی ورچول مذاکرات ہوئے ہیں جس میں سٹیڈ بینک نے جون تک پاکستان کو دس ارب ڈالرز کی فنڈنگ سے آگاہ کر دیا ہے اور پہلی بار تمام اہداف پر آئی ایم ایف کا نیا مطالبہ سامنے نہیں آیا ہے اور پاکستان نے آئی ایم ایف سے جلد اسٹاف لیول مہایدہ کرنے پر اصرار کیا ہے وزیر خزانہ کا دعویٰ ہے کہ اس ہفتے اسٹاف لیول مہایدہ ہو جائے گا مگر آج آئی ایم ایف آفیشنز کا دعویٰ سامنے آئے تھا کہ پاکستان اپنی بیرونی ادائیگیوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یقین دھیانی کرائے آئی ایم ایف کی پاکستان میں نمائن دائیسٹر پیریز کا کہنا تھا کہ بیرونی فائنسی کا انتظام وہ آخری شرط ہے جو آئی ایم ایف قسط کی فراہمی سے پہلے چاہتا ہے اس حوالے سے ایک اختلاف یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کو بیلنس اوپ پیمنٹ کی ادائیگیوں کے لیے جون تک سات ارب دالرز درکار ہوں گے جبکہ وزارت خزانہ کا ماننا ہے کہ بیلنس اوپ پیمنٹ کے لیے سات نہیں پانچ ارب دالرز درکار ہوں گے اس سے بھی کم کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی توقع ہے کیونکہ فروری میں تجارتی خسارہ جنوری سے بھی 35 فیصد کم رہا ہے اور ابھی تک صرف چین سے پاکستان کو اضافی ڈیپوزیٹس ملے ہیں اور حکومت دو سرب ممالک سے بھی فنڈنگ کے انظامات کی کوشش کر رہی ہے مگر خبر سامنے نہیں ہائی ہے اب آئی ایم ایف کی نمائندہ ہیں انہوں نے رویٹر سے بات کرتے ہوئے ایک اور ڈیمانڈ بتائی ہے حکومت کا دعوی ڈیمانڈ پوری کر دی ہیں سفتے ہو جائے گا سراف لیویل اگریمنٹ ہو جائے گا کیونکہ پہلے بھی حکومتیں بار بار دعویے کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں وزیر خزانہ صاحب تو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے چالیس دن سے تقریباً یہ بات کر رہے ہیں کہ معایدہ ہو رہا ہے اور آئی ایم ایف نے اس کے اوپر کوئی ایس اچ آن دہ ریکارڈ پوزیشن نہیں دی سوائیس چیز کے کہ جو ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی دس فروری کی صبح کو اس کے علاوہ کوئی ان کا ہندہ ریکارڈ بیانی ہے آج جو روائٹرز کی خبر آئی ہے وہ خبر کافی کریڈیبل ہے اور ان لائن وید جو وزیر خزانہ ساگڈار صاحب نے آپ کو پتا کہ جمعہ کو کہا تھا کہ جو آؤٹسٹیننگ اپ دو میجر ایشیوز رہ گئے ہیں اس میں جو خود وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا کہ جو فائننسنگ ایکسٹرنل فائننسنگ گیپ ہے وہ ایک بہت بڑا ایشیو ہے اور یہی بات آج ایسٹر پیریز نے اپنی جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے آئی ایم ایف کو رائٹرز کو اس کے اندر بھی وہ چیز دوبارہ وہ ری ایٹریٹ ہوئی ہے تو جو بات وزیر خزانہ نے کے ہی جمعہ والے دن اور آج منڈے کو ایسٹر نے نیریٹ کی اس کے مطابق تو چیزیں جو ہیں وہ ابھی اس پوائنٹ کے اوپر ہیں جہاں پہ پاکستان کو اپنی ایکسٹرنل فائننسنگ جو ہے وہ ارینج کرنی ہے اب ایکسٹرنل فائننسنگ کے اندر شاہد عزیب صاحب دو ایشیوز پہلا ایشیو تو یہ ہے کہ گیپ ہے کتنا وہ خود وزیر خزانہ نے بتا دیا کہ ان کے خیال میں پانچ ارب ڈالر ہے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے سات ارب ڈالر آئی ایم ایف اس لیے سات ارب ڈالر کہہ رہا ہے کہ ان کا یہ ماننا کہ جو حکومت نے درامداد کے اوپر رسٹکشنز لگائی ہوئی ہیں یہ غلط رسٹکشنز ہیں ان کو ختم کریں اور ایون کہ انہیں جو گائیڈ لائنز بھی سٹیٹ بینک نے ایشیو کی ہوئی ہیں کمرشل بینکوں کو وہ بھی اس کا کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں آپ اس کو ویڈراؤ کریں تو جب وہ ویڈراؤ ہو جائیں گی ایمپورٹس کے اوپر رسٹکشنز ختم ہو جائیں گی تو ابھی جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے جو وزیر خزانہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تین اشاری آٹھ ہرب ڈالر ہے اور غالباً یہ ہو جائے گا کوئی فور پانٹ ٹو بلینڈ ڈالر کی قریب ہو جائے گا اگر اس میں فروری کا نمبر بھی آپ ایڈ کر لیں کیونکہ تین اشاری آٹھ جینوری کا نمبر ہے تو ان کا یہ کہنا کہ باقی یہ چار ماہ میں کیسے یہ یہاں سے کوئی چار ہرب ڈالر پھر یہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ جمپ کرے گا یہ ایک ڈیفرنس ہے بڑا اور دوسرا ہے پھر وہ آئی ایم ایف کا یہ ماننا ہے کہ حکومت کی جو خواہش ہے کہ نون چائنیز کوئی ایک سے ڈیڑھ ارب ڈالر ان کو پرمیشن دے دی جائے کہ وہ اس کو اپنے جو پلان ہے ایکسٹرنل فائننسنگ گیپ فیل کرنے کا اس کو نئے کرزے لینے کا اس میں شامل کر لیں اب آئی ایم ایف کا موقف یہ ہے کہ آپ کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو نیا بانڈ نیا کمرشل ہونا پلے نہیں سکتا ہے لینے جائیں گے تو اس کا ریڈ اتنا ہی ہوگا کہ شاید آپ لینے سکیں تو ان وجہات کی وجہ سے ایم ایف ایکسٹر کیئر فول ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ پروگرام ریوائیو ہو اور ریوائیو ہونے کے بعد پاکستان اللہ نگرے دیوالی ہو جائے تو پاکستان کے ساتھ جو ہونا ایم ایف کی کریڈیبلیٹی بھی جو ہے اس میں بھی وہ پھر ایڈ کویسچن آ جاتی ہے تو وہ تب ہی سٹاف لیول اگریمنٹ اناؤنس کریں گے آج کر دیں کل کر دیں جب بھی کریں جب ان کو پتا ہوگا کہ یہ جو ساتھ ایرب ڈالر کے گیپ ہے یہ فولی فائنینس ہے اور کورڈ ہے